اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچنگ ویدامنا یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے بکرم لے کر اس طرح سے دو انچ کے اوپر اس طرح نشان لگا لینا ہے اور بہت پیارا سٹائلش قسم کا آپ کا جو ہے وہ گلہ تیار ہوگا اس طرح سے سیدھی لائن کھینچ کر اس طرح سے لائن لگا لیں اور پھر دو انچ کے اوپر ہی اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ نشان لگا لینا ہے اور اس طرح اوپر والی سائٹ پر بھی دو انچ کے اوپر اس طرح سے نشان لگا لینے نشان لگانے کے بعد آپ نے سکیل کی مدد سے اوپر والے اور نیچے والے نشان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لینے ہم نے یہ جو ہے وہ چورس سکیر ٹائپ کے جو ہے وہ باکسز کو ان کو جو ہے وہ ہم نے کاٹنا ہے پھر میں آپ کو ڈیزائنگ بتاتی ہے اس طرح سے آپ نے کاٹ لینے اس کو یہ دیکھیں اور پھر یہ ڈیزائنگ میں اس طرح سے آئیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ایکسٹرہ کپڑے کے اوپر آپ نے آئرن کر کے اور اس طرح ایکسٹرہ کپڑا کاٹ کے تھوڑا تھوڑا رکھ کر میں جو ہے وہ لے رہی ہوں کلف کو اور آپ جو ہے وہ فیبرک گم بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے لگا کر آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے آئرن کے ساتھ پریس کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے ایکسٹرہ کپڑے کو موڑ کر آپ نے جو ہے وہ آئرن کر لینا ہے آپ نے جتنے بھی آپ ڈیزائننگ میں لگانا چاہتے ہیں وہ لگا کر آپ نے اس طرح سے سبی کو جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے تیار کر لینا ہے باری باری کر کے بہت پیارا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کا تیار ہوگا اس طرح سے اُلٹا کر کے بھی اس کو پریس کر لیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائننگ لگ رہی ہے آپ نے بھی اپنی سمر کرتی کے اوپر بھی اس ڈیزائن کو اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی ریشمی ڈریس ہو پھر بھی پھر اس کے بعد ہم نے گول گلے کی کٹنگ کرنی ہے میں نے تین انچ چڑھائی لی ہے اور چھ انچ جو ہے وہ اس کی لمبائی لی ہے اس طرح سے اور سکیل کی مدد سے سیدھی لائن کھینچ کر آپ نے جو ہے وہ اس کی گلائی کر لینی ہے اس کی میں نے پھر گلائی کی ہے درمیان میں لائن کھینچ لیں یا آپ کے مرضی اس کیل سے کھینچ لیں یا پھر ویسے ہی اس کی گولائی کر کے ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ کھینچی سے کٹ لینا ہے اس کو یہ دیکھیں کٹ کے کتنا پیارا گلہ تیار ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے تقریبا نادی آدھے انچ کے اوپر جو ہے وہ پون پون انچ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسٹرا کپٹے کے اوپر چپکا لیں گے اور چینج کی شرٹ کی فرنٹ سائٹ کو چھوڑ کے اوپر وال سائٹ پہ ہم لوگ نیچے وال سائٹ پہ سٹریٹ لائن کھینچ لیں گے جو کہ سیدھی لائن کھینچ نہیں ہے شرٹ کے بلکل میڈل میں اس طرح سے ان ٹکڑیوں کو اٹھا کر ہم اس طرح سے جو ہے وہ سلائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹکڑیاں لگانے کے بعد پریس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں اس کا جو نوک ہے نا وہ بلکل درمیان والی جو ہم نے لائن لگائی تھی اس میں اس کے اوپر ہونی چاہیے اس طرح سے جو ہے وہ ہم پریس کر لیں گے اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ گول گلہ ہم اس طرح سے رکھ لیں گے شرٹ کے گورتی کے بلکل درمیان والی سائٹ پر اور اس طرح سے سیدھی لائن کینچ لینی ہے آپ نے سلائی کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بکرم پیپر کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے